بدروہ میں سڑکوں کو لے کر وہاں کی یوک بھی آپ پریشان ہیں ایک سڑک بدروہ کے ایک پراشین اور پرسید دھار میں کس تھل کی طرف نکلنے والی تھی اس سڑک کو لے کر نیشنل گرین ٹریبنل کے پاس کچھ لوگ گئے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پراشین راستہ ہے اس پراشین راستے میں اگر آپ میکڈمائز سڑک بنائیں گے تو اس سے اس پراشین راستے کو نخصان پہنچے گا اس پر ایک طرح کی روک بھی لگ گئی ہے کچھ اور راستے ہیں جن کو لے کر یہ تمام یوک جو ہیں اپنی اپنی طرح سے ایجٹیٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ اب منیو کوتوال ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی ہیں اور یہ لوگ ان تمام ایشیوز کو لے کر ایجٹیٹ کرتے ہیں منیو مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ نیشنل گرین ٹریبنل نے اس راستے کے لیے کیا کہا ہے جو راستہ پراشین راستہ تھا اور اگر میں ٹھیک بول رہا ہوں وہ راستہ آپ کے ایک دھارمی کس تھل کی طرف جاتا ہے یہ بلکل وہ راستہ جو ہے وہ کیلاش ہمارا جو پویترستان ہے بھگوان واسکی ناک جی کا تو وہ اس کی طرف جاتا ہے اور کافی ایک اتحاسک راستہ ہے وہاں کا جہاں سے پراشین طریقے سے طور طریقے سے چھڑی یاترہ جاتی ہے تو بیچ میں جو یہ ایک پروجیکٹ آیا ہوا تھا جس میں چھترگلہ سے ایک روڈ کا ایک نیا جو اپنا ایشیو بن گیا تھا جس میں بہت سارے جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان کی اس میں بہت سہمتی نہیں تھی کیونکہ ایک تو ہماری دھارمی کاستہ کا سوال تھا اور دوسرا جو ہمارا نیچرل فلورا فنہ ہے اور جیسے ہمارا وارٹر سورس جو ہے کیلاش ہی ہمارا وارٹر سورس ہے پورے بدروہ کا تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ بدروہ والوں کو ایک بہت زیادہ اس کا نقصان پہنچ دا تو دونوں کنڈیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں پہ بدروہ کے لیے نقصان تھا جس کا بدروہ کے لوگوں نے پورن زور جس کا ویروہ بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جمہو کے ایڈوکیٹ آر ڈی بندرال صاحب انہوں نے فائل کو نیچرل گرین ٹیبیون ایلیکٹ میں لگوایا اور کہیں نہ کہیں اس کا ایک پازیٹوی رسپانس آیا جس میں ڈی ای فو بدروہ اور آر اینڈ بی کے چیف انجینئر صاحب کو ڈیلی کوڈ میں بلایا گیا ہے گرین ٹیبیون ایلیکٹ میں بلایا گیا ہے اچھا ان کو بلایا گیا ہے وہاں پر ابھی ان سے کیا کہتے ہیں سوال جواب ہو گئے مجھے یہ ابھی بتائیے گا یہ تو معاملہ ہو گئے اس کے علاوہ کون کون سی سڑکیں ہیں جن سڑکوں کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں بھولا سر دیکھئے ہم جن روڑوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بلکل پبلک انٹریسٹ کی روڑ ہے کوئی ہماری پرسنل اپنا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے گاؤں کی روڑ ہے آپ مانیے کہ ہم کہتے ہیں بھدروہ کے اندر ڈیولپمنٹ ہے پر وہ ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے مجھے کوئی وہاں پہ ابھی تک نہیں دیکھ رہی ایک روڑ ایسی ہے جو جس کو لوگوں کو جہاں پہ جانے کے لیے پانچ کلومیٹر کا یوں ٹرن مارنا پڑتا ہے جو کی روڑ چودہ سال سے پینڈنگ ہے اور اس روڑ کا جو سٹریچ ہے آپ سن کے احران ہو جائیں گے ہارلی وہ ساڑھے ساتھ سو میٹر کا سٹریچ ہے جو کی چودہ سال سے پینڈنگ ہے جو ابھی تک بھی ان سے چودہ سال سے پینڈنگ کیوں ہے کیوں کی ایڈمیسٹریشن کا انٹریسٹ نہیں ہے اس کو بنانے میں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کیونکہ اگر چودہ سال سے پینڈنے بیچ میں اوبجیکشن یہ کس علاقے کی سڑک یہ بھدروہ کے نجیا چمبہ چنار ملدہ چمبہ روڑ کی بات ہے جس کو بننے میں ابھی تک چودہ سال تک پینڈنگ ہے اور ابھی تک بھی وہ بننے پاری کمپلی نہیں ہوئی لازٹ یئر ہم نے اس کے بارے میں پروٹیسٹ بھی بھدروہ میں جا کے پروٹیسٹ بھی کیا ایڈمیسٹریشن نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بھر سٹریل ابھی تک اس کا کوئی فائنلی ریزلٹ نہیں آیا تو اب وہاں پہ کم سے کم نیر آباوٹ ریابیٹیشن دس ہزار کی سٹریند ہے اس لوگ گاؤں کے لوگوں کی چودہ سال سے ایک ساڑھے ساڑھ سو میٹر کا سٹریچ اگر پینڈنگ بیٹھتا تو کیا ہم اس ایڈیا کو ڈویلیپمنٹ کہہ سکتے ہیں کیا وہ بلکل ڈویلیپمنٹ بھی نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی ڈویلیپمنٹ لگتی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہماری دس سال سے ایک روڈ ہے دھرمکورٹ جس میں گاؤں کے لوگ رہتے ہیں جو کی اپنا ملد کی اپنا اتنا ٹائم زیادہ ویسٹ کر لیا اس روڈ کی ڈیمانڈ کرتے کرتے وہ ہمارے گاؤں کی روڈ ہے جس میں کی ہمیں لگ بگ آج سے میرے بڑے پاپا جو اس میں جنہوں نے سٹارٹنگ میں انیشیٹو لیا ہوا تھا اس کے بعد پی ایم او آفیس سے انہوں نے وہاں سے تک اپروچ کیا ہمارے پاس کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہے جن میں کی ڈاکٹر جتندر سنگ جی کے پی آروں کی بھی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس چیز کو لے کے اتنا زیادہ سیریس نہیں لگتا اسی لیے مجھے لگتا وہ ابھی دا کہیں پر پینڈنگ رہ رہی ہے جہاں کے اب جیسے کیلاش کا ان کا ایک روڈ پروجیکٹ اگر ان کا ویجن ہے تو یہ جہاں پر سب سے پہلے فرس پیارٹی تو ان کو دی جانی چاہیے نہ کی جہاں پر کوئی لوگوں کی اوبجیکشن ہے اب کیلاش میں لوگوں کی اوبجیکشن ہے تو وہاں پہ چھوڑو آپ یہاں پہ دے دو نا یہ جینورن ایشو جو ہے تو جینورن ایشو پہ دینی چاہیے یہ تو ایک روڈ ہو گئی اس کے علاوہ اور کون سی سڑک ہے جس کو لے کر آپ نے مانگ کی لیکن وہاں آپ کا جو پرشاہسن ہے وہ اس پر کاروائی نہیں کرنا پرشاہسن ہمارا یہ جو دوسری والی روڈ ہے ایک روڈ آگئی چنار مولاٹو چمبر روڈ اور دوسری روڈ آگئی چمبر روڈ دھرم کورٹ جہاں پہ آپ یقین مانیں نائٹیز کے ٹائم میں آرمی پوسٹ ہے وہاں پہ نائٹیز کے ٹائم میں دن دہارے آرمی کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور ساتھ آرمی والے نائٹی ٹو نائٹی سی کی بات ہے ساتھ آرمی والے آنسپارٹ اس دن ڈیتھ ہو گی تھی ان کی ٹھیک ہے تو وہاں پہ آج بھی آرمی چیک پوسٹ ہے یقین مانیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے کیندری سرکار آرمی کو لے کے کافی زیادہ اگریسیو رہتی ہے ان کو ہر چیز پروائیڈ کروانے میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بدروہ کے اندر نہ ایڈمیسٹریشن اور نہ ہی ہمارے لیڈر آرمی کو لے کے سیریس ہے کیونکہ وہ آج بھی آرمی والے بھی اور لوگ بھی وہاں پہ اپنا سمان جو ہے اپنے ہی کندوں پہ اٹھا کے جاتے ہیں اور ان کیس کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جیسے کہ بھگوار نہ کرے جیسے کہ آج کا انسیڈنٹ پہنچ میں ہوا ویسا ہی کچھ ہوتا ہے تو آج بھی وہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی بلکل بھی نہیں ہے تو کنیکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں ہے تو سیم ویسے ہی انسیڈنٹ ہوگا اور نیر آبور کچھ نہ کچھ تو لاز ہوگا ہی ہونا ہوگا تو یہ ہماری ایک بہت بڑی مطلب demand بھی ہے اور needful بھی ہے اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا روڈ کنیکٹیوٹی تو ایک بیسک نیڈ ہے ابھی ہم جتنے بھی سارے لڑکے ہیں کوئی یہاں پہ پرائیویٹ جاپ کر رہا کوئی یہاں پہ جاپ ڈھونڈ رہا ہے سارے لگ بگ یہاں پہ مائیگرینٹ ہو چکے ہیں اب نائیٹیز کے ٹائم پہ مائیگرینٹ نہیں ہوئے ہیں ہم آج کے ٹائم پہ مائیگرینٹ ہو رہے ہیں جبکہ ہمارے سنٹرم سے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹر نیتنگٹکری جی کا اتنا بڑا ویجن ہے اتنے ہائیپر لوب پروڈجیکٹ تک سیوے تک وہ اپنے پروڈجیکٹ اپنے ویجن رکھتے ہیں لیکن ہمارے وہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کسی کا ویجن ہے اسی لیے ہم بہت اپسیٹ ہے ڈسرپوائنٹیڈ ہیں مجھے بتائیں کیا صرف سڑکوں کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا یہ کچھ اور پریشانیاں بھی بدروہ میں ہیں جو آپ کو پریشاند کرتے ہیں دیکھیں اگر پورے بدروہ کی اگر میں بات کروں ڈویلومنٹ کی آپ پہلے بھی جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی جب آپ نے انکرین کی تھی ہم نے اس میں بدروہ ڈسٹی کی بھی ڈیمانڈ کو رکھا تھا بدروہ ڈسٹی کی ڈیمانڈ جو جو بینر کمپیننگ سٹارٹنگ ہوئی تھی وہ ہمارے گاہوں کے لوگ پنجیا کے لڑکوں ہم نے ہی سٹارٹنگ کی ہوئی تھی آپ چاہے تو ان کے ویڈیو فیکٹ ان کو میں بتا سکتا ہوں اگر کسی کو اس بارے میں کوئی کوئی قویسٹن کرنا ہو تو وہ بھی ہمارے پاس پورا فیکٹ ہے وہاں پہ ایک نارمل لائف لائف کا جو ڈیکورم ہوتا ہے وہ سارا سسٹم خراب ہے آپ وہاں پہ واتر وائلیشن دیکھ لیجے جتنی بھی ڈرین پائپ ساری لوگوں نے آج نیرو جو اتنا اچھا دریا بہتا جہاں پہ لوگ کسی ٹائم اس کا پانی پیا کرتے تھے آج اس میں ڈریکٹلی انہوں نے اپنی پائپیں ڈالی ہوئی ہیں ویسٹیج مٹی جل کی آپ وہاں پہ روڈز کی بات کرتے ہیں روڈز پہ کنیکٹیویٹی نہیں ہم دس سال سے چلا چلا کے مرگے اتنے ٹائم میں تو ان کو کم سے کم کھلنی چاہیے پرشاہ سن کو دیکھنا چاہیے کی ہاں بھئی ان کو جنرل ڈیمانڈ ہے دے دینی چاہیے اس کے بعد آپ مندسری پلٹی کی بات کریں نہ وہاں پہ آپ کو سیٹی کے اندر ڈیسٹیبین دیکھنے کو ملے گا نہ آپ کو آپ سیری بزار جو چوک ہے ہمارا لکشمینہ رائن چوک اس کے نیچے چلے جاؤ گاٹھا تک رات کے سمیے میں لائٹنگ کا کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ سورس ہی نہیں ہے جو کچھ لائٹیں وہ مدب کی بلکل سلائٹ سے تھوڑی تھوڑی جلی رہتی ہیں ملکب کچھ نہ کچھ کہیں نہیں کہیں پہ ڈیویلپمنٹ کلہ دیکھیں اتنا خوبصورت تھا جو اتنا بڑا راجہ ان کے ٹائم کا کلہ تھا اس کو بھی آج دیکھو کھندر بنا کے رکھا ہوا ہے سیری بزار میں اتنی اچھا پارک تھا اس کو ماریفائی چاہے تو بہت کچھ administration کرنا چاہتی ہے ابھی recently پرسو جہاں سے صرف اس میں گھاس لگ رہا تھا ملکب اتنے ٹائم سے پینڈنگ تھا پارکنگ کا issue ہے کبھی پیچھلے بار سننا تھا کہ کوئی ایک proposal گیا ہوئے بٹ وہ کب اپرو ہوگا وہ رب جانے کب اپرو ہوگا پارکنگ کا issue وہاں پہ بڑا ہے مجھے ابھی ایک چیز اور بتانا کتنے ہوتل بن گئے بدرواہ میں فائیو سٹار تھری سٹار جو ایکومیڈیشن وہاں پر ایویلیبل ہوگی کسی بھی سمیں اگر یہاں سے پرٹک جاتا ہے ٹورس جاتا ہے اس کو بہترین ہوتل دیکھنے کے لئے رکنے کے لئے ملیں اور کتنے ایسے کھانے کے اچھی دکانے وہاں بن گئی ہیں پچھلے ہو سکتا ہے ایک سال کے اندر اندر بن چکی ہو میری نظر میں نہ آئی ہوں جس کو لے کر اب آپ بلکل آشوست ہیں کہ آنے والے کل میں جب بھی ٹورسٹ وہاں پر آئے گا تو اس کو کھانے کی ہر ویرائیٹی وہاں پر ملے گی دیکھیں اب جیسے ریسٹورنٹ کی بات کرتے ہیں آپ تو ریسٹورنٹ جو جتنے بھی کھوڑے گرین پر کھولا ہوا ہے شیوہ ریسٹورنٹی ہوتل پوائنٹ آف ویو سے اور خود اپنے پرسنل اپنا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا اور وہ اپنی طرف سے بیسٹ دے رہے ہیں بٹ اس میں سب سے زیادہ موسٹ امپارٹن رول جو ہے اس کو وہاں پہ ٹورسٹ کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے کیسے ٹورسٹ بھدروہ کے اندر آئے وہ کام جو ہے وہ وہاں کے جو جو بیلڈنگ خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے وہاں پر بیلڈنگ میں اگر آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہوتی تو آپ کو گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڑا چھوڑ کر بھی جمہو جانے کی ضرورت نہیں پڑ ایکسپیکٹیشن ایک ہمیں کیا ہے جیسے ہمیں لگتا ہے جو ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جانتا کا سیوک ہوتا ہے مجھے اب جو ہم اپنا ایکسپینس پرسنل ایکسپینس شیئر کر رہا ہوں کی ایسا ہوتا نہیں ہے وہاں جو جو لیڈرز کی بات کرتا ہوں صرف جب تک ووٹ نہیں ملتے تب سیوک تو ہم آپ روڈ دلائیں گے اب وہ نوسی دلانا میرا کام نہیں ہے میں چیئر من تو نہیں ہوں نا اب انہوں نے کھو ایک نیڈ ہے کوئی بڑی بڑی اتنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو نہیں مل سکتا ہمیں ڈاکٹرز اتنے بڑا ایشو ہے ایسا کچھ نہیں بڑھ شاید ان کا پبلک میں جو انٹریسٹ جو ان کا جو ویجن ہے جیتنے کے بعد پہلے جیتنے کے بعد تو آپ نے سن لیا یہ بدروہ کی یوک ہیں یہ وہاں سے آئے ہیں سڑک کا مسئلہ بجلی پانی انہ ہر طرح کا مسئلہ ان لوگوں نے گنوایا بھی بتایا بھی خبر میرے پاس یہ آئی تھی بڑھ روح کو آنے والے سمیہ میں زلے کا درجہ مل سکتا ہے یعنی بدروہ مل سکتا آنے والے سمیہ میں کب ملے گا یہ سرکار جانتی ہے لیکن سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے اگر اتنی ساری دگکتیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں جن کو پریورٹائز سویدھائی نہیں کر رہی ہے اگر وہاں پر سویدھائی اپلق نہیں ہیں بینہ سویدھاؤں کہ تورسٹوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا دھمکانا ڈرانا اور یہ کہنا کہ جناب آپ نے فلا معاملہ ہائلائٹ کیا تو آپ کے خلاف ایف آی آر لگ جانی چاہیے یہ آسان کام ہے یہ آسان کام آپ سبھی لوگ داختیں وہاں لگا دیتے تو یقین مانیے بدروہ اس وقت ٹورزم کا بہت بڑا ہب بن گیا ہوتا ویڈیو بنانی تصویریں دنیا کو دکھانی یہ کھیل ہم کو بھی آتا ہے پچھلے سولہ سال سے ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ ویڈیو کس طریقے سے بنانی ہے پروجیکشن کو بھی ہوگا اور وہاں رہنے والے شرمہ جی کو بھی ہوگا سب کو اس کا فائدہ ہوگا کسی ایک ورگ وشیش کو فائدہ ہوگا ایسا نہیں ہے اس سے ترقی کرے گا تو بدروہ اور ترقی کرے گا اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس علاقے نے ڈسٹک ڈوڑا کو بہترین فائیو سٹار ہوتل نہیں اس علاقے کے پارک سینڈ گارڈن تو بنے ہیں لیکن ان میں وہ سخ سویدھائیں نہیں اور اس کے علاوہ سڑکیں ہیں جن علاقوں کے لئے ان بچوں کو سڑکے چاہیے ان علاقوں کی طرف سڑکیں نہیں جا رہی ہیں ان کا دکھڑا ہے امید اور توقع ہے کہ دکھڑے کو سنے گی اور اسے ریزولو کرنے کی کوشش کرے گی بجائے اس کے کہ آپ ایک پرس نوٹ نکال کر یہ کہیں کہ جناب زمین پر ایسی کوئی بات نہیں دنیا بڑی خوبصورت ہے